جیسے پرمیش کیا دور کے گیا اور اپنے پٹا کی گودھ میں جا کر بیٹھ گیا اور جیسے پٹا کی گودھ میں بیٹھا سرچے سے یہ دیکھا نہیں گیا سرچے نے من ہی من سوچا کہ یہ ابھی سے راز گدی ہتھیانے کے چکر میں لگ گیا ہے اس کی ماں نے ابھی سے اس کو پڑھانا سکھانا سکھ کر دیا اسے کھیج کر پٹا کے گودھ سے اٹھایا اور تکش کے باہر مکان دیا دھوڑ بچارہ رونے لگا کہ میرے پٹا کی گودھ سے مجھے کیوں ہٹایا سرچے نے کہا کہ یہ تیرے پٹا نہیں ہے یہ تیرے پٹا نہیں ہے کون ہے تیرا پٹا اس نے پوچھا کہ میرا پٹا کون ہے سرچے نے کہا کہ جا اپنی ماں سے پوچھ لے کہ تیرا پٹا کون ہے کلا کلیش کا ماحول راج محل کے اندر چل رہا تھا مہاراج منوک کے پتر قدان کا اس سمسطہ کو سلجھانے میں اپنے آپ کو اسمرت محسوس کر رہے تھے کہ میں اپنی دونوں پتنیوں کا جھگرہ کیسے سلجھاؤں کیسے میں اسے ختم کروں گا بالک دھوڑ دھوڑتا دھوڑتا روتا روتا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اپنی ماں سے پشت گڑتا ہے کہ ماں میرا پتا کون ہے کون ہے میرا پتا مجھے چھوٹی ماں نے کہا کہ مہاراج اتانپاد میرے پتا نہیں ہے تو میرا پتا کون ہے سلطی نے کہا کہ بیٹا جس کا کوئی نہیں اس کا بھگوان ہوتا ہے سب کے پتا تو سویم بھگوان شریحری ہیں وہیں سب کے پتا ہیں وہیں سب کے پتا ہیں اور جو ان کی شرم میں جاتا ہے وہ نشہ ہی اپنا کلیان کرتا ہے چھوٹی سی بات چھوٹا سا بالک اس کے من میں یہ بات بھر کر گیا کہ میرے پتا شریحری ہیں سویم پربو میرے پتا ہیں میں ان کی گوٹ ہوئے جا کر بیٹھوں گا اس کے من میں یہ دھرک سوار ہو گئی بالک کا من ہی ایسا ہوتا ہے ایک سمیں میرا بھائی نے اپنی ماتا سے پوچھا پانچ برش کی بالکہ اس نے اپنی ماتا سے پوچھا کہ میرا پتی کون ہے تم سم ناریوں کا پتی ہے تم میرا پتی کون ہے گھر میں ویوان کا ماہور تھا ویوان ہو رہا تھا میرا بھائی کی کہتے کہ بھائی کا ویوان تھا اور وہ بڑی سجیدھجی تھی میرا بھائی نے دیکھا کہ بڑی سجیدھجی ہے مجھے بھی ایسے سجنا چاہیے میں بھی بلہن بنوں گی ویوان کروں گی میرا پتی ہوگا ماں کے پیچھے پڑ گئی کہ میرا پتی کون ہے مجھے پتی لا کر دو تو ماں نے گھرشن کی ملتی اٹھائی اور میرا بھائی کو دے دی اور کہا کہ یہی تیرا پتی ہے اور اس دن سے میرا بھائی کانے لگی میرے تو گردھر کو پا لے دوسروں نہ کوئی جا کے صرف مور مکت میرے پتی سو جو مور مکت کو دھارم کرنے والے ہیں وہی میرے پتی ہیں بالک کا من ہے دھوڑ کے من میں بھی یہی بات آگے کہاں ملیں گے بھگوان نکل گیا اپنے محل سے پوچھنے لگا کہاں ملیں گے بھگوان مجھے سری حری کہاں ملیں گے وہی میرے پتا ہے میں انہی کی گود میں جا کر بیٹھوں گا دھوڑ کے من میں یہ سنکلپ بن گیا سنکلپ لیا نہیں ہو جاتا جو بات من میں گھر کر جائے وہ سنکلپ کا روپ بھارم کر لیتا جو ویچار دھر ہو جائے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے اس لئے ویچاروں کے پرتی سجد رہے ویچار ہی جیون بناتے ہیں اور ویچار ہی جیون کو دگاڑ دیتے ہیں بالکل وہ نکل پڑا آپ نے پتا کی گود کو ڈھونڈنے کے لیے جب نکلا تو کسی نے اسے بتایا کہ ارے شری حری ایسے نہیں ملتے جا کر تپسہ کرنی پڑتی ہے ون میں ملنے ہے ون میں جاؤ گے تپسہ کرو گے وہ تمہارے تپسے پرسند ہوگے تبھی جا کر شری حری ملیں گے بالکل وہ اپنا گھر چھوڑ کر ون کی روڑ مکن گیا ون میں جا کر دھوننے لگا کہ مجھے نارائن کہاں ملیں گے مجھے نارائن کہاں ملیں گے مجھے شری حری کہاں ملیں گے بھونڈ رہا ہے بڑے گاہ کلتا سے لیکن کچھ تپسوی ملے تپسویوں نے دھونوں نے دیکھا کہ ایک تپسوی کلتا تنہ ہوا ہے پیر سے ایک تپسوی اپنے شریع کو جمیر میں گار کے رکھا ہوا ہے بس گردن باہر ہے عجیب عجیب طرح سے لوگ تپسوی کر رہے ہیں شریع ہری کو برابت کرنے کے لیے پہنگ کو برابت کرنے کے لیے ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیسے بھگوان ملیں گے کیسے شریع ہری ملیں گے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے بانک دھو تپسوی کرنے کا پریاس کرتا ہے اور بھگوان اپنے بھکت کے لیلہ کو دیکھ رہے ہیں دیو رشی نارد دیو رشی نارد نے دیکھا کہ کسی کی بھاونائیں ہیں جو بانوان ہو رہی ہیں یہ بھاو شکتی ہے بھاو کے بھوکے پربو اور بھاو ہی قصار ہے بھاو میں سروس بھی دو وہ کبھی لیتے نہیں بھاو سے کفول دے دو وہ بھی انہیں سرکار ہے یہ بھاونا کو شکتی ہے جو پربو کو نوش کرتی ہے جب بھاونائیں بھاونایں بھاونایں بخور نہیں کوکتتی ہے منd کبھی کس بھاو میں کبھی کس بھاو میں مجھے ہری درشن ہو دیو رشی نارت میں وہاں پہنچے ہو نارت جنہوں نے دیکھا کہ چھوٹا سا بالک اور اتنی بڑی اکشہ اکشہ ہی کو سب کچھ ہے جہاں جاں وہاں جو جیسے جیسے بھاو رکھیتا ویسی ویسی یونی میں پرمیش کرے گا یہی جیو کی گتی ہے اگمان دیو رشی نارت دھوئے کے پاس پہنچے اور کہتے کہ دھوئے کیا کر رہے ہیں کتر یہ تمہاری عمر نہیں ہے تبصہ کرنے کی کیسے کرو گے دیو رشی نارت یہ پہنچہ دھوئے نے کہا کہ مجھے اپنے پتہ کی بودھ چاہیے اور میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ سب کے ایک ہی پتہ ہیں وہ شریحری ہیں اس نے مجھے شریحری کے درشن چاہیے مجھے شریحری کا درشن چاہیے دیو رشی نارت کہتے ہیں کہ دھوئے پہنچہ کا سمرن کرو بیٹھ جاؤ یہاں پر سمرن کرو تمہاری بھاونہ تمہاری کم اچھا دے کر مجھے مشفاظ ہو گیا ہے کہ تم اپنے لقش کو پراپٹ کرو گے میرا سوفاگیا ہے کہ تم جیسا شش مجھے پراپٹ ہوگا اس لئے جو میں کہتا ہوں وہ کرو دیو رشی نارت نے جیسی ایک کہا دھوئے نے کہا کہ مہاراج آپ کی جن بات ماننے سے آپ کی آگیاں ماننے سے کیا شریحری مل جائے گی دیو رشی نارت نے کہا کہ میں تم کو وہی مارگ بتاؤں گا جس سے کہ شریحری پراپٹ ہو جائیں گے جس سے کہ شریحری مل جائیں گے اس لئے جو میں کہتا ہوں کرو جو میں بولتا ہوں بولو جو میں بھجتا ہوں بھجو کیونکہ بھدوان وہی رہتے ہیں جہاں پر ان کی بھد تم کا استمران کرتے ہیں نا ہم بسانی بے کن پھے یوگی نا مہر جائے نا چلا مدھ بھکتہ یتر بھائیم دی تکر تستانی نار جائے اے بھش نارت کہتے کہ نارائن کا کرتن کرو بھجمن نارائن 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 اس لئے کوئی نکلت نہیں ہے بھدوان کا استمران کرو اپنے من کی ساری اچھاؤں کو ساری بھاوناوں کو سارے بچاروں کو ایک آدھر کر دو ایک آدھر کر دو من میں کوئی دوسری بات نہ رہے پرہو کے نام سمرن کے ناوات دوسری کوئی چیز من میں رہے ہی نہ دھرگ نے تو لمبی تپسیا کی تھی لیکن کچھ دیر کے لئے ہم بھی ایسا بن جائے کچھ دیر کے لئے ہم بھی ایسا بن جائے کہ ہمارے من کے اندر نارائن اور شریحری کے نام کے علاوہ کچھ رہی ہی نہ سند کبیر داس یہ کچھ دھٹنا کہ یہ کچھ دیر کے لئے سند کبیر داس اپنا چڑکھا چلا رہے سوٹ کات رہتے چڑکھا چلا رہے چڑکھا چل رہا چلتے 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 اچانک چلتے کا جو دھاگا تھا وہ پیت گئے اور جیسی کبیر داس یہ رونے لگے رونے لگے جب رونے لگے کہ کسی میں بوشا کی بھائی یہ کیسا بکتی ہے ایک دھاگا تو ٹھوٹا بتاؤ اور ایک دھاگا ٹھوٹنے کے لئے یہ آدمی رو رہا ہے بڑی بات نہیں ہے لیکن رو کیوں رہا ہے کبیر صاحب سے بوشا کی مہراج بات سمجھ میں نہیں آئی ایک دھاگا ٹھوٹا اور آپ رونے لگے رونے لگے کبیر صند کبیر صاحب نے کہا کہ میں رو رہا ہوں وہ اپنے اسے پاپی من پر اسے دھاگا ٹھوٹنے پہ نہیں رو رہا یہ چرکھا چل رہا تھا چرکھا چلنے کے ساتھ ایک آواز ہو رہی تھی ایک دھن بنی ہوئی تھی اس دھن کے ساتھ ساتھ میں پربوں کا نام سمرن کر رہا تھا لیکن ایک دھاگا ٹھوٹنے سے یہ دھن ٹوٹ گئی اور ایک دھن ٹوٹنے سے میرا ایک نام ایک سواس جو ہے وہ بیکار چلی میری یہ کاغتہ کچھ دیر کے لیے بھنک ہو گئی میری سواس بیکار چلی گئی مجھے دکھ اس بات کا ہے چنتہ تو ہری نام کی اور نہ چت پر داس دوسرا کوئی داد چت پر نہ ہو یا چت یا من یا گدھی پربوں کے نام اسے بھر جائے ایسا سمرن کرو کوئی بچار نہیں کوئی خیال نہیں اگر من میں رہے تو وہ نام رہے دیو رشی نارد آج وہی ایک آگرطہ کا ویجیان سمجھا رہے ہیں دھرو کو پھر دیکھو یہ من کیسے کیسے چبتکار کون ہے شریحری بھگوان بھی بھکت کے گلام بن جاتے ہیں بھگوان بھی بھکتوں کے داخت بن جاتے ہیں اور دیو رشی نارد کرتن شروع کرتے ہیں بھگوان شریحری کا نام انہیں بار بار یاد کیا جائے من کی پوری اکادرتہ سے یہ من ہی تو ہے جو اکادرتہ نہیں ہو پاتا یہی سمسیا ہے اس نے پہو درشن نہیں دیتے بھگوان نے یہ آرکھ بھاؤ شرم گیا اور دھرو کے سمچ دیکھتے دیکھتے بھکت دھرو کے سمچ ایک پرکاش پنج پرگت ہوا چاروں ترب کھنٹے شنک نگالوں کی دھڑی سمانی دینے لگی شنک دھونی ہوئی اور دھرو کے سمچ دیکھتے دیکھتے چکر بھرد روپ میں بھگوان شریحری کا چھانک پرگت ایک ہاتھ میں سپرشل چکر ایک ہاتھ میں بھگو ایک ہاتھ میں دہا ایک ہاتھ میں سنک اس پرکار سے چار آلکھ کو لے کر ستر بھج روپ شریحری پردک نے پریس نے کہا کے دھرو تنہیں بھائی تنہوں تکسہ کی کہ امیلے اتنی تمر اچھا اتنی تمر اچھا ویکنٹ کو دھرو نے کہا کہ بھگو مجھے میری ماں نے کہا کہ آپ ہی میرے پتا ہیں آپ ہی میرے پتا ہیں اور آپ ہی میری لکشہ کریں گے بھگو نے دھرو کو ساری بات سمجھ یہ سمسار کیا ہے یہ جیون چکر کیا ہے جیون کیا ہے بھنم کیا ہے سب کا جیان پر اور جب سمکہ گیان پرہو کی کرپا سے دھرو کو ہو گیا بھگو نے کہا کہ جاؤ ہو تمہارے پٹا اتان تاب تمہاری پٹکشہ کر رہے ہیں تمہارے ماندھیم سے بہت مہان کارے ہونے ہیں اس دھرتی پر تمہارا راج پوری پرتھلی میں ہوگا تمہارے پٹا تمہیں راجہ بنا کر تمہارا راج وشید کرنا چاہتے وہ بیات ہو کر تمہاری پٹکشہ کر رہے ہیں یہ سنسار کے گرطب ہیں یا تو سکت ہے کہ مہین سمپول جیو جگت کا سراتن بھتا ہوں مامیو لوک مامیو جیوے سر جیو جو ہے سارا لوگ جو ہے مامیو ونش جیو لوک جیو بھوٹے سنات بھگوان شکرشن ارجو سمجھاتے ہی کہا مامیو ونش میرا ونش پرہو کا ونش مامیو ونش جیو لوک سمپول جیو جگت میرا ہی ونش ہے مامیو ونش جیو لوک جیو بھوٹے سنات نا یہ میرا سنات ونش ہے حقوان نے کہا کہ میں ہی پر جیو اس سمسار کے اندر سکھ دکھ کا بھوٹ کرتا ہے اور بھکت دروح پرہو کی آگیا پڑھ کر کر چلے جاتے ہیں اور دروح کا راج بشیق ہوتا ہے وہ راجہ بنتے ہیں اس پرکار سے ایک کثہ آگے بڑھتی ہے جس نے من کو اقادر کر لیا پرہو کے بھجر میں اس نے بڑھوں کا دشن برابت کیا ان کے پرپا اور برابت کی اس کے جیون میں شمت کار تھا شمت کار تھا ایک سمیں ایک راجہ تھا اشور بھکتی میں ان کا بڑا من لگتا تھا شمت بھاگت مہا پران کے اندر ان کے کتھا تھا لیکن انہوں نے پھر ہوئی کرا کرو کی باتیں ایسے کرو ویسے کرو ایسے نہ کرو ویسے کرو تو گلتی ہو جائے ویسے کرو تو گلتی ہو جائے آدمی کرے گا تو کرے تو کرے کیا کرے اور کیا نہ کرے جیسے چاہیے تو دکان ویپار لیکن جب اپنی قسمت اپنے کرم اپنے اپنے دھروو آر تبھاو سے گئے دھروو آر تبھاو سے گئے لیکن گروہ کے پاس وہ گیانی بھکتے کی روپ میں پریورتت ہو جائے پریورتت ہو جائے پھر لکش کو پراپت کر لیں یہ الیک نہیں پراپت کر دیں اب رضا نے سوچا کی بھکتی کرنی ہے پراپت کرنا ہے نکلا اپنا گروٹ کوش اس کی بھگوان کے درشن نہیں ہوئے اور جب راج پات چھوڑ کر من کے اندر تھا کپسلی ویش بھارت کر اور اسی سمیں اگست منی وہاں پروشتے ہیں اور جب اگست منی وہاں پروشتے تو اگست منی دیکھا کہ بھائی یہ راجہ کر کیا رہا یہ تو راجہ ہے راجہ سے کہا کہ راجہ تم اپنا راج پات اپنا کرتب چھوڑ کر اس پرکار سے بن کے اندر کپسلی بن کے رہ رہے ارے جا کر دیکھو تمہارے راج میں کتنی آراج اکتہ آ چکی ہے پرشا کتنی دھوٹی ہو چکی ہے ارے تمہارے لئے جو کرتب تھا تم نے اپنے کرتب کا پالن نہیں کیا اور آج یہاں پر آگر کپسلی بے شدھار کر ستھیوں کو پرابط کرنے کیلئے کپسلہ کر راجہ نے کہا کہ مہاراج میں ستھیوں کو پرابط کر کر ہی یہاں سے جاؤں گا اور میں نے سنا ہے مجھے بھدوان کے درشن ہوگے تو انیک ستھیا بھی پرابط ہوگی میں ایسے کہیں کتھائیں سنی ہے اگست بنی کو گھو آیا اور اگست بنی نے کہا کہ راجل تو کٹ یا کرے گا لیکن اگر یہی پرابط پرابط کی اچھا بنی رہی تجھے بھرگوان کے درشن ہوں گے دونوں بھرگوان دی شراب بھی دیا راجل کے بہت پرابط کرنے پر اسے ور بھی ملا اور ایک سمی وہ ہاتھی ہاتھی کی سماج کا راجہ بنا اس کے پریوار میں اسے بیاو کر رکھا تھا اس کے سیکروں بچے تھے اور ایک سمی وہ جو ہاتھی تھا خونتا خونتا اپنے کتنب کے ساتھ ہر ہر چھتر میں پہنچ گیا ہر ہر چھتر کہا پر جانتے کہا پر گندگ ندی کے تک پر جہا پر گندگ اور گندہ کا سنم وہ آتی بھونتا بھونتا ہر چھتر میں پہنچ گیا اور وہاں پر جنلک ندی کے تک پر جا کر وہاں اسنان کرنے لگا جل پڑا کرنے لگا اپنی پتنیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ندی کے اندر پرویش کر گیا جب ندی کے اندر پرویش گیا تو گندق ندی میں رہتا تھا کئی سے بھونتا دھونتا آیا اور گج کے پاں کو جگڑ لیا پکڑ لیا جب گج نے دیکھا کہ گراہ نے میرے پیر جگڑ لیے ہیں میرے چلے نہیں دیرہ بہت پریاز کیا اب جیسی کوئی ہتھری اسے بچانے کا پریاز کرے تو گج جو گراہ تھا اس کے اوپر بھی چھپٹ مارے دیکھتے دیکھتے اس کی ساری پتنیاں گندق ندی سے باہر نکل گئی سب اس جلاشے سے باہر نکل گئی بچے بھی باہر نکل گئے اب اکیلا دچارہ گج ندی کے اندر گراہ کے ساتھ سنبھرش کر رہا ہے اس کا پچھلے جنموں پچھلے جنموں میں وہ ایک گندھر تھا اور شراب سے رشی کے شراب سے وہ گراہ بن چکا تھا مگر مکش بن چکا تھا اور نبی کے اندر رواست تھا اس کا اور گراہ کو اس نے جگر لیا گراہ نے جب گج کو جگر گر اپنی پھوری طاقق لگاتا سب سب کے ساتھی ہے دکھ میں کوئی نہیں رہتا ہے کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے اور جب گراہ نے گج کو پکڑا گج پھوری کو بکارتا ہے کہ یہ ناث اب اس سنسار میں میرا کوئی نہیں ہے پہنے تو سارے ہاتھی اس کے مطر اس کے پتنیاں اس کے بچے نجی سے باہر نکل کر دکھ تی رہ گئے جب ان کو لگا کہ اب گراہ گج کو چھوڑے گا نہیں تو سب وہاں سے چلے گئے ون کے اندر بیون ون میں گھوس گئے اب گج کے سامنے کوئی اس کی سہیتہ کرنے والا نہیں تھا اگر گج کے سامنے کوئی تھا تو اسے ایک ہی بات دھران آ رہی تھی کہ ماتر پربو ہی میں رکشہ کریں گے پچھنے جنموں کی تبصرہ پچھنے جنموں کا پنے گرج کے ساتھ رہا گرٹی کی رکشہ کوئی کر سکتا ہے تو اس کا کرم ہی کر سکتا ہے اندخہ کوئی اپنا ہی اسے دھوکھا دے دیگر 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 دیگر